سو جو ہے میں نے ہم سے خفا ہو گئے ہیں میں انہوں سے کہتا ہوں کھاؤ ان کا مال مال ان کا کھاؤ اور کام عمران خان کا کرو آپ کے لیے دروازے کھلے اور ساتھ تاریخ کا جلسہ جو ہے عمران خان کا ایک تاریخی جلسہ ہے اور اسی دن اپوزیشن بھی پہنچے گی ہم دونوں کے الگ جلسوں کے انتظامات کرنے کے لیے تیار ہیں وزارت داخلہ آن ائر یہ کہہ رہی ہے اور میں نے ڈی سی صاحب اور کمیشنر صاحب دونوں کو کہا ہے کہ دونوں کی درخواستیں لیں اور دونوں کو ایک ٹیبل پر بٹھائیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ کا انتخاب کریں جس کے جو حامی ہوں وہ اس طرف جائیں اور اگر کوئی نقصان ہو گیا اس وقت پاکستان میں جو سامراجی اناثر ہیں جو پاکستان کی بدلتی ہوئی جو عمران خان پالیسی بدل رہا ہے ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی لہ رہا ہے اس کے خلاف اگر کوئی سازش ہوئی کوئی جانی اور مالی نقصان ہوا تو میں ان لیڈروں کے خلاف آئینی اور قانونی پرچہ دوں گا اگر پی ٹی آئی کے ورکروں کے خلاف دیا جا سکتا ہے اور انسار الاسلام کے لوگوں کے خلاف دیا جا سکتا ہے تو پھر ان کو بھی نہیں بخشا جائے گا کیونکہ یہ ذمہ دار ہوں گے کسی حادثے کے بطور انٹیریئر منسٹر میں نے اسلام آباد اتھارٹیس کو ہدایت کی ہے کہ دونوں پارٹیاں اپنا جلسہ جس جگہ اپنے جلسوں کا وہ فیرس کریں باقی یہ سر محل کے پیسے اور سویز اکاؤنٹس بینک کے پیسے اور اب میں کس کس کا نام نوں میرے پاس تو رمضان شگر ملہ ہے دہبیہ شگر ملہ ہے ایون فیلڈ ہے مقصود چپڑا سی ہے مسرور چپڑا یہ چوروں کے مال سے اگر ہمیں نئے مال لے رہے ہیں تو مال لے کے واپس آ جاؤ مال ان کا کھاؤ کوئی رج نہیں مال ہے ان پاس حرام کا غریب کو تو انہوں نے دینا نہیں اپنے تو یہ گھر سے بھی نہیں کھاتے کبھی یہ بھی اس آس میں رہتے ہیں کہ کوئی باہر سے ان کو دے جائے ان کے نصیب میں نہیں ہے سو جو ہے میں نے ہم سے خفا ہو گئے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کھاؤ ان کا مال مال ان کا کھاؤ اور کام عمران خان کا کرو آپ کے لئے دروازے کھلے ہیں میں آپ کا وکیل ہوں میں میڈیا کا بھی وکیل ہوں کل بھی میں نے سیاسی کمیٹی میں کہا ہے اب بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے اس جمہوریت کو آگے لے کر جانا ہے اور یہ جو الزامات لگ رہے ہیں کہ فارن فنڈ یہ جو فارن سے پیسہ آ رہا ہے اور پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں رات کو مجھے لا تداد ایمبیسٹر نے فون کی ہیں بالاخر ہر ایمبیسٹرز کو یہ فکر ہے کہ جی ہمارا وزیر خارجہ آ رہا ہے اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا لیڈر دو جو ہیں ایک تو بچونگڑا ہے اور ایک سینئر سٹیزن ہے ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا آپ بے فکر ہیں ہر حال میں یہ ایک عظیم ملک ہے ایٹامک فورس ہے اور پاک افواج کے پاس سارے اسلام آباد کے ان کے انتظامات ہیں بائیس کے تیس کے چوبیس کی واپسی کے پچیس کے دن جوڑو کراتے ہونے تو ہو جائیں ہم بھی یہاں ہیں یہ بھی یہاں پہ ہیں آٹھ ہزار پولیس ہے تین از دو ہزار رینجرز ہیں ایک ہزار ایف سی ہے ضرورت پڑی تو صبح اور مگا لوں گا ستائیس کے جلسے کے بعد اور میں باقی باتیں مجھے فیصلوں کا نہیں پتا جو وزیراعظم عمران خان ابھی سیاسی کمیٹی میں فیصلے کریں گے وہ فواد چوہدری صاحب سپوک پرسن ہے وہ آپ کو بتا دیں گے کوئی سوال ہو تو میں آذر ہوں دیکھیں یہ ووٹوں اور نوٹوں کے ساتھ سودے جو ہے انہوں نے اس نواز شریف کی ووٹ کو عزتوں کو غرق کر دیا یہاں قبر بنا دیا موسیقی